سارے واقعے میں آپ فواد صاحب کے علاوہ میں اگر یہ کہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کھڑی رہی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا تو آگے کے کیا ارادے ہیں کیا سیاست میں آنا چاہتی ہیں یا خان صاحب کو ذمہ داری دینا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں اب بھی تو ہے سچ کچھ بھی نہیں میں نے یہی کہا تھا کہ میرا سفر یہی تک ہے باقی پھر جو ہے آپ لوگ سنبھالیں اس کو بس جو ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی خان صاحب نے یہ تو کہا ہوگا کہ یہ سب کچھ آپ نے بڑے اچھے سے ہانگل کیا تو میرا خیال ہے تو انہوں نے بہت تعریف کیا کیونکہ اب میرے اس سے کل سارے ہم ڈین ار پہ ہی تھے تو کہہ رہے تھے کہ ساری جو اور خواتین اور جو وائفز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ جیل کیا تو ہم بھی بھائی رہی سے ہی کھڑی ہوں گر ہونا چاہیے ایک ایک ایکزامپل سیٹ کر دینا بلکل ہونا چاہیے کیونکہ آپ سے بہتر اپنا کیس کو ہی نہیں لڑ سکتا جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہا ہی اسی لیے کہ ہر بیوی بیٹی ماں کو اسی طرح سے ہونا چاہیے یہ کریکٹر جو آپ نے پلے کیا ماشاءاللہ لیکن حبا فواد صاحب ماشاءاللہ ایک سینئر پولیٹیشن ہے تو ان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو بھی تو اچھی خاصی سیاست آئی گئی ہوگی وہ سیکھی گئے ہیں بس تھوڑی بہت وہ ہونا ہی لگا ہے شوق نا سننے کا کیا چل رہا ہے پھر ٹویٹر پہ بہت ایک ہوتا ہے نا کیا what's going on وہاں پہ تو ویٹی وی سے زیادہ پہ پیقا بر پہلے آ جاتی ہے تو اب تو آپ کو بتائیں ہماری تو سیاست ابھی یہاں پہ بہت ہی ایکسائیٹڈ ہوئی ہے وہ ایکسائیٹ بہت ہی زیادہ ہوئی ہے کہ ایکسائیٹ بہت ہی زیادہ ہوئی ہے کہ ایکسائیٹ بہت ہی زیادہ ہوئی ہے کہ الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں جی پروvincial آپ کو لگتا ہو جائیں گے ہونے تو چاہیے کونسٹیوشن اور اس کو آئین کی تو وہ ہونی چاہیے اس کے آگے تو پھر دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تو آپ کیمپین کریں گی کیمپین کریں گے ہم جیلم میں ضرور کریں گے انشاءاللہ آپ پوری کی پوری تیار ہو رہی ہے آج خان صاحب الیکشن کی کیمپین اناؤنس کر رہے ہیں نا آج اناؤنس ہو رہی ہے تو آج سے آغاز ہو جائے گا آپ ساتھ ساتھ ہوں گے ہمیں نظر آئیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ خواتین کو بکپ کریں گے نا اپنے علاقے میں کہ آئیں اور ان کو تیچ کریں گے کہ ووٹ ڈالنا ہاؤ امپورٹنٹ ایٹ ایس کہ ووٹ کا صحیح استعمال کریں